عارف اور سارس کی دوستی کی کہانی نے سب کو دبانہ بنا لیا تھا لیکن اگائیک کس طریقے سے سرکار نے عارف سے سارس کو چھینہ اور اس کے بعد عارف کی زندگی پوری طریقے سے تباہ ہو گئی ہے زیہاں جب سارس کو ایک ون ویہار لے جایا جا رہا تھا تو وہاں پر اس کے پیچھے پیچھے عارف بھی جا رہے تھے اور جس طریقے سے لگاتار یہ خبریں آ رہی ہے کہ عارف کا سارس سے جڑا ہونے کے بعد بے حدی برا حال ہے اس پیچھ ایک بڑی چیزیں سامنے آئی ہے میں آپ کو سب کچھ دکھاؤں گا اور بتاؤں گا آخر کیا بڑی وجہ رہی کہ عارف سے سارس کو الگ کیا گیا سارس عارف کے ساتھ دوست کی طرح رہا تھا آجاد رہا تھا کبھی من ہوتا تھا تو اڑ لیتا تھا پھر اڑ کر یہ عارف کے پاس آ جاتا تھا کسی بھی طرح کا انہی نقصان نہیں تھا لیکن اب سارس کے ساتھ جو دردگی کی جا رہی ہے وہ سب کچھ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کو کس طریقے سے قید کیا گیا یہ پوری دنیا کے سامنے ہے اور اس کا جو خلاف ہے یہ ہر انسان کر رہا ہے کیونکہ یہاں پر ایک دوست کو دوست سے جبردستی جدہ کیا گیا ہے دوستو عارف کا رو رو کر برا حال ہے یہ آپ کو پتا ہے لکھنو کے پہلے جب ایک ون بیہار میں اس پکچھی کو لجایا گیا تھا تو وہ پکچھی اسی کوشش میں تھا کہ وہ عارف کے گھر تک پہنچ جائے لیکن انہیں راستہ معلوم نہیں تھا معلوم نہیں ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ انہیں گاڑی کے اندر قید کر کے لے جایا گیا تھا انہوں نے راستہ نہیں دیکھا تھا پھر بھی سارس لگاتار اسی کوشش میں تھا کہ وہ عارف کے پاس پہنچ جائے اس لئے وہ اڑتے اڑتے بھٹک گیا اور ایک گاؤں میں جا کر ٹک گیا گاؤں کے لوگوں نے اسے پکڑا کھانا کھانے کے لیے دیا اور پھر جب لگاتار یہ خبرے چلنے لگی کہ آخر سارس کہاں گیا تو سارس کو کھوجنے کے لیے بن بیبھاگ کی جو پوری ٹیم ہے وہ پریسان ہو گئی اور تب جا کر وہ گاؤں میں ملے اور گاؤں میں ملنے کے بعد جو سارس کے ساتھ درندگی ہوئی ہے یہ آپ چان لیجئے سارس کو لکھنو کے ایک چڑیا گھر میں بند کر دیا گیا ہے پینجڑے کے اندر بند کیا گیا ہے اب آپ دیکھیں کہ ایک آزاد پکچھی عارف کے ساتھ رہ رہا تھا آزاد رہ رہا تھا پھر بن بیبھاگ کو ایسی کیا پڑی کہ انہیں پینجڑے میں بند کرنا پڑا اگر وہ پکچھی عارف کے پاس ہی رہا تھا تو کسی کو کیا دکھت تھی یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے دوستو اس پورے معاملے میں ہر آدمی یہی کر رہا ہے کہ عارف کو ان کا سارس ملنا چاہیے عارف کے ساتھ گلت ہوا ہے اور عارف کو بھی اس بات کا پورا بھروسہ ہے کہ اگر سارس کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے آجات چھوڑ دیا جاتا ہے تو سارس اڑتے ہوئے عارف کے پاس ہی آئے گا اور عارف لگاتار ابھی بھی سارس پر نظر بنائے ہوا ہے جب گاؤں میں وہ سارس ملا تو عارف وہاں پر پہنچے پیچھے پیچھے گئے اور جب لکھناو تک اس سارس کو لے جایا گیا تو اس کے پیچھے پیچھے عارف بھی گئے یعنی کہ کلیر ہے کہ عارف کا لگاؤ ابھی بھی سارس کے ساتھ ہے اگر سرکار چاہے بیواغ چاہے تو سارس کو عارف کو سوپا جا سکتا ہے اور عارف پہلے کی طرح ہی دوست کی طرح ان کے ساتھ زندگی بیتید کر سکتا ہے عارف اور سارس کی دوستی کے بارے میں تو آپ کو پتا ہی ہے لیکن اس دوستی کا the end اس وقت ہو گیا جب ون بیباگ کیا دیکاری عارف سے ان کے سارس کو چھین لے گئے لیکن اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ سامنے آیا ہے جی ہاں انٹرنیٹ پر ایک تصویر تیجی سے وارل چل رہا ہے اور وارل تصویر برے لی کے ریلوے اسٹیشن کا ہے آپ اس تصویر کو گوھر سے دیکھئے تصویر میں ایک سارس بوری طریقے سے گھائل پڑا ہے اور چاروں طرف لوگوں کی بھیڑ ہے اب اس چیز کو دکھا کر اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ عارف کا ہی سارس ہے سارس کو جب ون بیباگ کیا دیکاری جنگل میں لے گئے جنگل میں ان لوگوں نے چھوڑا تو وہ عارف سے ملاقات کرنے کے لیے راستے میں بھٹک گئے جس کے بعد ان کا کسی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا اور پھر برے لی ریلوے اسٹیشن کے ریلوے ٹریک پر وہ ملے جس کے بعد وہاں کے پولیس نے اسے اٹھایا اور اس کے بعد پلیٹ فارم پر رکھا اس کے بعد یہ تصویر ہے لیکن سوال یہ ہے کیا واقعی میں یہ عارف کا ہی سارس ہے یا پھر یہ سارس کوئی اور ہے یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہوں دوستو سارس کو جدہ کرنے کے بعد نے کہا کہ سارس کو اگر آجات چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ اڑ کر ان کے پاس چلے جائیں گے لیکن ایک دو دن پہلی یہ خبر آئی کہ سارس لاپتا ہے جس کے بعد بتایا گیا کہ لاپتا سارس کو ڈھونڈ لیا گیا ہے لیکن اس بیچ یہ خبر آنا کہ برے لی ریلوے اسٹیشن پر ایک گھائل سارس کو دیکھا گیا ہے جس سارس کو پوری طریقے سے گمبھیر بتا جا رہا ہے ان کا علاج چل رہا ہے یہ سارس عارف کا ہے لیکن اس خبر کی پوشٹی ہم نہیں کرتے ہیں اور خبر میں اس بات کا کھلاسہ ہو چکا ہے کہ یہ جو سارس ہے یہ عارف کا نہیں ہے بلکہ ایک لاواری سارس ہے جو کہ آسمان میں اڑ رہا تھا ہے کسی بجا سے ان کا ایکسجنٹ ہوا ہے لیکن دوسری طرف جو باتیں چل رہے تھے کہ سارس جو ہے وہ لاپتا ہو گیا ہے لاپتا سارس کو ایک گاؤں سے ڈھونڈ کر نکالا گیا ہے جسے پھر سے ایک بار بتا جا رہا ہے کہ جنگل میں چھوڑا جائے گا عارف سے جب سارس کو الگ کیا جا رہا تھا تو پوری دنیا اس کا ویروت کر رہی تھی سارس ون ویبھاک کے عدھکاریوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھا اس لئے انہیں ایک بند گاڑی کے اندر قید کیا گیا اور اس کے بعد انہیں پکچھی ویہار لے جایا گیا لیکن جس طریقے سے ان کو لے جانے کے بعد لگاتار چرچہ چل رہی تھی کہ عارف اس کے بعد سے اداس رہ رہے ہیں وہ ایموشنل رہ رہے ہیں اور کئی انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا کہ سارس کو اگر ون میں آجاد رکھا جاتا ہے تو وہ اڑ کر پھر سے عارف کے پاس پہت جائیں گے لیکن اس بیچ ایک بڑی چیزیں یہ سامنے آئی کہ جب جنگل میں سارس کو چھوڑا گیا تو وہ سارس کچھ ہی گھنٹوں میں لاپتا ہو گیا لاپتا ہونے کے بعد جس طریقے سے پورے دیش میں یہ چرچہ گرمائی کہ وہ عارف کے پاس سرکھت تھا ان کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا ان کے ساتھ ٹہل رہا تھا تو آخر ون بیبھاگ کو ایسی کیا پڑی ایسی کیا سمسہ ہوئی کہ ان کو عارف سے الگ کیا گیا یہ ابھی بھی چرچہ برقرار ہے لیکن ایک چیزیں یہ بھی آئی کہ جو عارف سے جدہ کیے گئے سارس کو جنگل میں چھوڑا گیا تھا اس کے لاپتا ہونے کے بعد وہ سارس ایک گاؤں میں ملے ہیں جن کو پھر سے بن بیبھاگ دیکاریوں نے انہیں قیت کر کے پھر سے پکچھی بھیہار میں چھوڑ دیا ہے لیکن اس بیچ ایک بڑی جانکار یہ آ رہی ہے انٹرنیٹ پر خبریں وائرل کی جا رہی ہے کہ اب اب عارف سے جو سارس کو الگ کیا گیا ہے اس کا فیصلہ بن بیبھاگ نے پلٹ دیا ہے جی ہاں اب سارس کو پھر سے عارف تک پہنچا دیا گیا ہے لیکن اس خبر کی پوشٹی ابھی تک نہیں ہو پائی ہے لیکن یہ تو تہہے کی جو سارس کے گم ہونے کی خبر تھی اب اس خبر میں نیا اپڈیٹ یہ ہے کہ سارس بن بیبھاگ کے عدکاریوں کو مل چکے ہیں انٹرنیٹ پر ایک تصویر تیجی سے وائرل چل رہا ہے اور وائرل تصویر بریلی کے ریلوے اسٹیشن کا ہے آپ اس تصویر کو گوڑ سے دیکھئے تصویر میں ایک سارس بری طریقے سے گھائل پڑا ہے اور چاروں طرف لوگوں کی بھیڑ ہے اب اس چیز کو دکھا کر اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ آریب کا ہی سارس ہے سارس کو جب بن بیبھاگ کے عدکاری جنگل میں لے گئے جنگل میں ان لوگوں نے چھوڑا تو وہ آریب سے ملاقات کرنے کے لیے راستے میں بھٹک گئے جس کے بعد ان کا کسی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا اور پھر بریلی ریل بے سٹیشن کے ریل بے ٹریک پر وہ ملے جس کے بعد وہاں کے پولیس نے اسے اٹھایا اور اس کے بعد پلیٹ فارم پر رکھا اس کے بعد یہ تصویر ہے لیکن سوال یہ ہے کیا واقعی میں یہ آریب کا ہی سارس ہے یا پھر یہ سارس کوئی اور ہے یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہوں دوستو سارس کو جدہ کرنے کے بعد آریب کا دن کیسے گزر رہا ہے یہ بات آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے آریب نے اپنا درد بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ سارس کو اگر آجات چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ اڑ کر ان کے پاس چلے جائیں گے لیکن ایک دو دن پہلی یہ خبر آئی کہ سارس لا پتا ہے جس کے بعد بتایا گیا کہ لا پتا سارس کو ڈھونڈ لیا گیا ہے لیکن اس بیچ یہ خبر آنا کہ بریلی ریل بے سٹیشن پر ایک گھائل سارس کو دیکھا گیا ہے جس سارس کو پوری طریقے سے گمبھیر بتا جا رہا ہے ان کا علاج چل رہا ہے یہ سارس آریب کا ہے لیکن اس خبر کی پوشتی ہم نہیں کرتے ہیں اور خبر میں اس بات کا خلاصہ ہو چکا ہے کہ یہ جو سارس ہے یہ آریب کا نہیں ہے بلکہ ایک لاواری سارس ہے جو کہ آسمان میں اڑ رہا تھا کسی وجہ سے ان کا ایکسجنٹ ہوا ہے لیکن دوسری طرف جو باتیں چل رہے تھیں کہ سارس جو ہے وہ لاپتہ ہو گیا ہے لاپتہ سارس کو ایک گاؤں سے ڈھونڈ کر نگالا گیا ہے جسے پھر سے ایک بار بتایا جا رہا ہے کہ جنگل میں چھوڑا جائے گا دوستو اگر آپ کو آریب اور سارس کی دوستی اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے آگے کے اپڈیٹ کے لیے چینل کو